بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اٹھوں میں سے ایک دبائی انٹرنیشنل ائرپورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے پہلی کمرشل پرواز گزشتہ روز چار گھنٹے کا سفر تہہ کر کے ہوائی اٹھے پر اُتری ائرلائن دبائی انٹرنیشنل ائرپورڈ اور تل عبیب کے درمیان ہر ہفتے چودہ پروازیں چلائی جائیں گی صدر ٹرمپ نے شکست تسلیم نہ کرنے کے باوجود وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا اشارہ دے دیا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نومنتخب صدر جو بائیڈن کو بعض دابطہ طور پر امریکہ کا اگلت صدر قرار دیا جاتا ہے تو وہ وائٹ ہاؤس چھوڑ دیں گے انہوں نے صدارتی الیکشن میں شکست تسلیم کرنے سے ایک مرتبہ پھر انکار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ شکست تسلیم کرنا مشکل ہے امریکی الیکشن میں جو بائیڈن کے 306 ووٹوں کے مقابلے میں صدر ٹرمپ کو صرف 232 الیکٹوریل ووٹ ملے ہیں امریکی انتخاب کنندگان ووٹوں کے حوالے سے اگلے ماہ حتمی فیصلہ کریں گے جبکہ 20 جنوری کو نومنتخب صدر اہدے کا حلف اٹھائیں گے دوستو یاد رہے کہ صدر اور ان کے حامیوں کی طرف سے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے مقدمات دائد کیے گئے ہیں تاہم اکثر کو امریکی عدالتیں مصرد کر چکی ہیں امان نے کرونا 120 کی خلاف ورزی پر سزائیں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے امان میں ایک شہری کو گھر پر کرنٹینہ کی خلاف ورزی کرنے پر 500 امانی ریال اور 20 روز جیل میں رکھنے کی سزا سنائی تھی ہے پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جرمانے اور سزا کی وجہ گھر میں کرنٹینہ نہ کرنا اور کرونا کی تشخیص کے لیے بنائے گئے بریسٹ نہ پہنا تھا بھارت میں کسانوں کی تقریباً تمام تنظیموں کا کاشتکاری اور مزدوری سے متعلق حکومت کے نئے قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے جمعیرات کو دلی چلو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بھارت بر میں عام ہرتال کی کہ 26 نومبر بھارت میں یوم آئین ہے اور اسی مناسبت سے 26 اور 27 نومبر کو اس احتجاجی مارچ کا احتمام کیا گیا لیکن دہلی پولیس نے کرونا کا حوالہ دیتے ہوئے دہلی میں کسانوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دی شہر میں ان کے داخلے کو روکنے کے لیے سرحدی علاقوں میں بڑی تعداد میں پولیس تائینات کی گئی ہے جنہوں نے بھیر کو منتشر کرنے کے لیے تیز دھار پانی بھی بھینکا صدر ٹرمپ نے انتخابات میں پھر شکست ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے انتخابات میں دھانگلی کا اجزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی ریزلٹ پلٹنے کے لیے کام کرنا ہوگا جبکہ دوسری طرف نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انتخابات مکمل شفاف اور غیر جانبدار ہوئے ہیں کرونا سے لڑنا ہے ایک دوسرے سے نہیں طبی ماہری نے لوگوں کو خصوصا خواتین کو خبردار کیا ہے کہ زیورات کے استعمال میں انتہائی احتیاط سے کام لیں کیونکہ کرونا کسی دھار پلاسٹک اور تینی کے برتنوں پر پانچ دن تک زندہ رہ سکتا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے ماہری نے طبقہ کہنا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے اور اپنی جسمانی صفائی کے علاوہ گھر اور محول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کرونا زیورات سے بھی ایک فرد سے دوسرے فرد میں منتقل ہو سکتا ہے اس لیے مردو خواتین کی کلائیوں کی گھڑیوں چوڑیوں اور دوسرے زیورات کی صفائی سترائی بھی وقفے وقفے سے ضروری ہے ڈاکٹر لارسن کا کہنا ہے کہ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے آپ کو زیورات اتارنے کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں اسی طرح پہنے ہوئے دھویا اور صاف کیا جا سکتا ہے جبکہ دوسری طرف زیورات کی ایک دکان کی شریک مارکم الزبیت ڈائل نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو جراسیم اور کرونا سے پاک کرنے کے لیے سینیٹائزر کو نامیاتی ہیرے جوہرات کی صفائی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا ہے کہ اگر زیورات کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوا تو انہیں سابون سے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے ہی اتار لیا جائے کرونا سے متاثر مریض علامات نظر آنے کے بعد اولین پانچ دنوں تک سب سے زیادہ متعدی ہوتے ہیں یہ بات ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے یہ اپنی طرز کی پہلی تحقیق ہے جس میں ماہرین نے کرونا کی منتقلی کے حوالے سے ہونے والی 98 تحقیقی ریپورٹس کے ڈیٹا کا تجدیہ کیا تا کہ سمجھ سکیں کہ کرونا اتنی تیزی سے کیسے پھیل رہا ہے ماہرین نے دریافت کیا کہ کرونا کا وائرل لوڈ بیماری کے آغاز پر نظام تنفس کی اوپری نالی میں علامات کے نمودار ہونے کے بعد اولین پانچ دن تک روج پر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دیگر میں وائرل لوڈ بل ترتیب دس سے چودہ دن اور سات سے دس دن کے بعد روج پر ہوتا ہے جسے علامات اور کرن تینہ کو شنافت کرنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا کی سب سے عام علامات بخار خوش کھانسی اور تھکاوٹ ہے جبکہ کم نمائی علامات میں درد اور تکلیف گلے میں سوجن حیضہ سردرد سونگنے یا چکنے کی حصے محرومی اور جلد پر خارش یا انگلیوں کی رنگت ختم ہونا ہے زیادہ سنگین علامات میں سانس لینے میں مشکلات سینے میں تکلیفیاں دباؤ اور چلنے پھننے یا بولنے میں مشکلات قابلی ذکر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک منوفیکچرنگ گلتی کا اعتراف کیا ہے جس سے ان کی تجرباتی کرونا ویکسین کے آخری مرحلے کے ابتدائی ریزلٹ پر سوالہ سامنے آئے ہیں اس گلتی کا اعتراف اس وقت کیا گیا جب اس ہفتے اس ویکسین کو کرونا سے تحفظ کے لیے ستر سے نوے فیصد تک موثر قرار دیا گیا تھا مگر اس ریزلٹ میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آخر کچھ رضاکاروں کو ویکسین کا پہلا ڈوز کم مقدار میں کیوں دیا گیا تھا مگر یہ بتایا گیا تھا کہ حیران کن طور پر کم ڈوز استعمال کرنے والے افراد کو کرونا کے حوالے سے نوے فیصد تک تحفظ ملا اس کے مقابلے میں یکسہ مقدار والے دو ڈوز استعمال کرنے والے گروپ میں یہ شرع باسل فیصد تک رہی اور مجموعی طور پر آسٹن ستر فیصد تک تحفظ ملا اس ریزلٹ پر تی بی حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے تھے 25 نومبر کو ایک بیان میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے بتایا کہ در حقیقت کم ڈوز کا استعمال کروانا ٹرائل کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ گلتی سے ہوا کم ڈوز والے گروپ میں کسی بھی فرد کی عمر 55 سال سے زیادہ نہیں تھی اور ماہرین کے مطابق جوان افراد کا مدافعتی ردعمل بزرگ افراد کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کم ڈوز والے گروپ میں ویکسین بہت زیادہ موثر نظر آئی کیونکہ ان کا مدافعتی نظام بھی مضبوط تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین نے یہ بھی کہا تھا کہ واضح نہیں ہے کہ کم ڈوز میں یہ ویکسین زیادہ موثر کیوں رہی اور اس کی وجہ جاننے کے لیے کام کیا جا رہا ہے واشنگٹن یونیورسٹی کے محقق ڈاکٹر کینٹس ریمی نے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ایک ویڈیو ٹیوٹر پر پوسٹ کی ہے اس ویڈیو کا مقصد ہسپٹل میں زیرے علاج مریض کی حالت کو بیان کرنا ہے جس کی سانسیں بہت تیز چل رہی ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بستر پر لیٹتے ہیں اور نظریں اٹھا کر مجھے اور کمرے میں موجود دیگر لوگوں کو دیکھتے ہیں مجھے تو ایک تیوی علات لگا مریض ہی نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ مریضوں کو تو اس وقت اپنی زندگی کا احتتام نظر آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کینٹس ریمی نے بتایا کہ وہ ایک ہزار سے زیادہ کرونا مریضوں کی نگے داشت کر چکے ہیں جن میں سے سو سے زائد کے جسموں میں مختلف ٹیوبیں لگائی گئیں دوستو ویڈیو کو اب تک ایک لاکھ سے زیادہ بات دیکھا جا چکا ہے اور اس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ایسے نہ ہو ان کا کہنا تھا کہ اگر گھر سے باہر فیس ماسک نہیں پہنیں گے سماجی دوری کے اقدامات پر عمل نہیں کریں گے اور ہاتھوں کو اکثر نہیں دھویں گے تو آپ کے زندگی کے آخری لمحات ایسے ہی ہو سکتے ہیں ویڈیو کو بنانے سے پہلے ایک مریض ڈاکٹر کی آنکھوں کے سامنے کرونا کے باعث انتقال کر گیا تھا جو کہ ایک ہفتے میں گیارنی ہلاکت تھی انہوں نے بتایا کہ میں نے ابھی اس مریض کی بیوی پر فون سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ حالات گرمیوں کے مقابلے میں مختلف ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ ایک منٹ میں چالیس یا پچاس بار سانس لینے اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے جب میں آپ کے نظام تنفس کو سپورٹ مہیا کرتا ہوں تاکہ سانس لی جا سکے انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ حالات معمول پر آجیں مگر ایسا اسی وقت ہو سکتا ہے جب احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے باہجاب سوپر موڈل کا اعزاز رکھنے والی سومالین نزاد امریکی موڈل تئیس سالہ حلیمہ آدن نے دینے اسلام کی خاطر فیشن اور موڈلنگ سے کنارہ کشی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا حلیمہ آدن اگرچہ سومالین میں پیدا ہوں تاہم لڑائی کی وجہ سے انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا اور وہ چند سال تک پروسی ملکینیا کے پناہگزین کیمپے میں رہی تھی بعد میں وہ امریکہ منتقل ہوگی جہاں انہوں نے ریاست مینی سوٹا کے مقابلے حسن میں بھی حصہ لیا تھا جس میں وہ حجاب کے ساتھ شریک ہوئی تھی چائنہ میں کرونا ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں ہے ترکی نے چائنہ سے پچاس ملین کرونا ویکسین خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے مطابق ویکسین دسمبر جنوری اور فروری میں ترکی کو ملے گی ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ناکام بغاوت کے جورم میں ستائیس سابق پائلٹس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے دو ہزار سولہ میں کی گئی اس کاروائی کے نتیجے میں کم از کم دو سو ایکاون افراد جانبھک اور دو ہزار سے ذائر زخمی ہو گئے تھے اور یہ صدر اردوان کے اقتدار کے لیے فیصلہ کن مور ثابت ہوا تھا ترکی کی سب سے بڑی عدالت درجنوں اہلکاروں اور وکلہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور مقدمے کی سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ نے احتجاج کرنے والے ایک شخص کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے اپنا فیصلہ پڑھ کر سنایا جج نے شہریوں پر باری کرنے والے فیضائیہ کے پائلٹوں کی عمر قید کی سزا سنائی ان افراد پر آئین کو توڑنے اور صدر اردوان کو مارنے کی کوشش کرنے کا الزام تھا جس کے نتیجے میں کم از کم ستر افراد جانبھک اور دو سو سے زائی زخمی ہو گئے تھے جبکہ منصوبہ سازوں نے ایک اڈے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرنے والے نو افراد کو بھی مار دیا تھا متاثرہ خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ آج انصاف ہو گیا ہمارا ماننا ہے کہ سزائیں موجودہ قانون کے حساب سے ہی دی گئیں اور ہم مطمئن ہیں دوستو یاد رہے کہ ترکی نے دو ہزار چار میں سزائے موت کا قانون ختم کر دیا تھا تاکہ وہ یورپی یونین میں شامل ہو سکے لیکن اس کے نتیجے میں انتہائی سخت عمر قید کی سزائیں متعارف کروائی گئی تھی عالمی سیول سوسائٹی تنظیم ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری کردہ بین الاقوامی سروے ریپورٹ کے مطابق بھارت انتالیس فیصد کے ساتھ پر ریاضم ایشیا میں رشوت لینے کے معاملے میں پہلے نمبر پر ہے اس کے علاوہ عوامی خدمات حاصل کرنے کے لیے ذاتی تعلقات بروئکار لانے کے لحاظ سے بھی بھارت سب سے آگے ہے بھارت کے بعد کمبورڈیا کا نام ہے جہاں سینتیس فیصد لوگ رشوت دیتے ہیں تیس فیصد کے ساتھ انٹونیشیا تیسرے نمبر پر ہے بھارت کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور سری لنکا میں رشوت لینے کی شرع کافی کم ہے ان ملکوں میں بل ترتیب چوبیس فیصد اور سولہ فیصد ہے اور دوستو سب سے دلچسپ بات پاکستان کی ہے کہ پاکستان کو اس سروے میں شامل ہی نہیں کیا گیا شکر ہے کہ بچت ہو گئی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ